اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے مزددار قسم کا جو لے کر رہی ہوں ریسپی لے کر رہی ہوں وہ ہے آلو گوشت آلو گوشت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا یہاں میں میں نے ہاف کیجی تقریبا لے لیا تھا گوشت جو کہ قربانی کا گوشت ہے اچھا اس کے اندر جو میں نے تھے مسالے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ون ون ٹیوز پون جو جو مسالے آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے سارے ایڈ کیے جیسے آپ لوگ بناتے ہیں سمپل سمپل میں نے ویسی بنایا ہے انین لیا ایک ادھانین لیا اور تین ادھلی چیلی چیلیز ڈالڈال کے میں نے اور انین ڈال کے ڈام کے رکھ دیا تاکہ اسے گلنے کے لیے رکھ دیا اور میں نے گلنے کے لیے تکریبا فورٹی منٹس کے لیے رکھا لیکن بھرا کیا ہوا میرے ساتھ اتنی بریے ٹریجر ٹی وی کہ پتہ نہیں چلا اور نہ ماشاءاللہ سے فلیم جو تھی وہ تیز ہو گئی کیونکہ تین بجے تیز ہو جاتی ہے اچھا میں نے ٹیمیٹو ڈالی تکریبا پور عدد چار عدد میں نے ڈال کے اسے ڈام کے رکھ دیا تاکہ جو ہے ٹیمیٹوز جو ہیں وہ اچھی طرح گلچے جیسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کہتی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں یہاں پہ میرا کیونکہ سارا جو تھا مسالہ وہ ڈرائے ہو چکا تھا اسی وجہ دوبارہ اس کے اندر آدھا جو تھا پانی کا کبور ڈالنا پڑا اگر آپ لوگوں کا نہیں ہوا تو آدھا کب رہے جائے تو آپ ٹیمیٹوز ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈھام کے اسے رکھ دینا ہے پین کو بند کر کے پھر رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ اچھی طرح بننے والا ہے تو پھر میں نے لی یوگرٹ یوگرٹ میں نے اس کے اندر مسالے اسے اچھی طرح پہرے ٹیمیٹوز کو اچھی طرح مرچ کر دیا اس کے بعد میں نے اٹھائی یوگرٹ وہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈال دی آپ لوگ دے سکتے ہیں میں نے ہاپ کھولی تکریب میں لیا آپ لوگ اگر تھوڑا سے زیادہ ایڈ کرنے چاہے تھوڑا سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاں جب بھی آپ نے ساراں کے اندر ڈالنی ہے اسے اچھی طرح وکسنگ ضرور کیا کرے وکس کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھٹکلیاں نہیں بنتی اور ساراں میں الگ الگ سے دہی نظر نہیں آتی کیونکہ دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑنا تھا تو اس لیے پھر میں نے اسے مکس اپ کیا اور اسے رکھ دیا ڈام کے تقریباً تقریباً ٹائن منٹ کے اندر میرا جو تھا یہ یوگرٹ بورڈ رائے ہو جو کی تھی تقریباً پھر میں نے اسے اچھی طرح جو تھا وہ بھون لیا بھونے کے بعد میں نے جو الو تقریباً لیے تھے چار سے پانچ عدد جو میرے آپ اپنی شیف کے مطابق جو بھی آپ کو شیف پسند ہے وہ کار لیجئے کہ میں کیوپک شیف میں ڈالتی ہوں اور تھوڑا بڑا الو ڈالتی ہوں کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں الو گوشت کو اور الو جو ہے وہ ان کی من پسند سبزی ہے اگر آپ لوگ کی من پسند سبزی ہے تو آپ لوگ بھی اسے اپنے مطابق ڈالیں کسی کو کیا فولو کرنا کسی کو کیا دیکھنا ہر چیز تو نہیں ہم بندہ فولو کر سکتا خیر اس کے لئے الو ڈالیں اور اسے اچھی طرح بھونے بھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہے ڈھکن دینا ہے تاکہ الو جو ہے وہ اس کے اندر مسال کے اندر ڈیزول ہو جائے یا مسالہ اس کے اندر ڈیزول ہو جائے جو مرضی کہلیں وہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے خیر اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریبا تقریبا دو دو کپ پانی کیونکہ مجھے زیادہ پانی نہیں چاہیے تھا ہم تین سے چار لوگ ہی کھانے والے ہوتے ہیں تو اس لئے اتنا زیادہ سال ہم نے کیا کرنا ہے تو اس لئے میں ڈالا تھا تقریبا تقریبا دو عدد جو ہیں وہ کپ ڈال دیا پانی کا کیونکہ زروا جو ہے ابھی تک وہ اسے میں نے جو ہے پرہیس پہ ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو یرکان میں پیلے یرکان کے اندر تھوڑ پرہیس ہی چلتا ہے خیر یہاں پہ جو تھا شربہ اتنا ہی مجھے چاہیے تھا یعنی گریوی اتنی چاہیے تھی مجھے میں نے گریوی کو ڈن کیا اور اپنا یہاں پہ گارنش کیا آلو گوش اور میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا دیا خیر آج کے لیے جو ہے مزیدار مزیدار قسم کا اتنا ہی لوگ اگر آپ لوگ بھی آلو گوش بنا رہے ہیں 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 تو مجھے بھی ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں کا کیا یعنی کی طریقہ ہوتا ہے آلو گوش کھانے کا یا بنانے کا خیر تب تک کے لیے میرے پیار پیاری ویورز اللہ حافظ فولو کریں لائک کریں کمنٹس کرنا کا بات بھولیں اللہ حافظ